بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہتی مزیکہ اور چٹ پٹا سا سٹیم روست بہتی ایزی اور کوئک ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹیم روست بنانے کے لئے ہمیں ایک پین میں ایک کب دہی ڈالیں گے ونٹی بلی سپون اس میں لحسن کا پیس ڈال دیں گے مسالوں میں نے اس میں چکن تندوری مسالہ ڈالا ہے ٹوٹی بلی سپون اس سے کلر بہت اچھا ہاتا ہے ساتھی اس میں ہم نے ونٹی سپون جنجر پورڈر ڈال دیا ہے آپ کے پاس فریش ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں بھی تب قریباً تری ٹپلی سپون میں اس میں باربیکیو سوز ڈالوں گی اسے اس کا ٹیس بہت ہی اچھا چاہتا ہے تو یہ اپنی لازمی یوز کرنا ہے اس میں ساتھی اس میں ہم ٹیس کے مطابق نمک ڈال دیں گے کیونکہ یہ تندوری مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے تو یہاں پہ نمک ہم کم یوز کریں گے اب ایک لیمن کا جوز ڈال دیں گے اس میں آپ لیمن کی جگہ سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیمن ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ایک چمچ سکہ دنیا ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ ثابت کالی مرچلے کی اس کو تاوی پہ توڑا سا بون لیں گی اور اس طرح دردر ایسا کھوٹ لیں گے وہ ڈال دیں گے اس میں اب ساتھی اس میں دو سی تین چمچ آئل ڈال کی اس مکسٹر کو اچھے سی مکس کر لیں گے مکسٹر ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم سائیڈ پہ کر لیں گے اب یہاں پہ لیں گے ایک چکن چکن کو میں نے یہاں پہ ثابت لیا ہے اب چاہے تو آپ اس کی پیسیز بھی کر سکتے ہیں اب اس طرح سے اس میں کٹ لگا دیں گے چکن یہاں پہ آپ لوگ کو تھوڑا سا ڈرائی لگ رہا ہوگا لیکن یہ میں نے فروزن چکن یوز کیا ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ ڈرائی ہو گیا ہے اچھی طرح سے کٹ لگانے کے بعد اب یہ جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اس میں ہم چکن کو ڈال دیں گے اور مسالہ اچھی سی لگا لیں گے اس کی اوپر مسالہ لگانے کے بعد اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تقریباً ایک سے ڈرگنٹی کے لئے کیونکہ میرینیٹ ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہاتا ہے اور مسالہ جو ہے وہ اچھی سے فلیور آ جاتا ہے چکن میں اس کا لیکن آج میں نے اس کو فوراں ہی بنا لیا تھا میں نے اس کو رکھا نہیں تھا لیکن بہترین ریزلٹ کے لئے آپ اس کو ایک سے ڈیڑ گھنٹی کے لئے لازمی رکھیں اب چکن کو مسالہ کے ساتھ ہی ہم فلیم آن کر کے رکھ دیں گے پہلے ہم پانچ منٹ کے لئے فلیم ہائی رکھیں گے تاکہ توڑی سسٹیم اندر کریڈٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ ہی ہم اس کو پہلے ایک سائٹ کو دیں گے پندرہ منٹ اور پھر اس کی سائٹ چینج کر گے اور پندرہ منٹ کے لئے اس کو پھر سے رکھ دیں گے کور کر کے اب بیچ بیچ میں اس کو آپ چیک کر کے اس کو سائٹوں سے سکرپ کرتے رہے تاکہ مسالہ جلے نہیں اور تقریباً تیس پین تیس منٹ کے بعد جب شکن اچھے سے گل جائے گا تو اس کے فلیم ہم ہائی کر دیں گے تاکہ جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو چار سے پانچ منٹ کے لئے ہم اس طرح سے اس کو ہائی فلیم پہ رکھیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ گی چھوڑ چکا ہے تو سٹیم روز ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میرے بچوں کو سموکی فلیور بہت ہی اچھے لگتا ہے تو میں یہاں پہ اس کو توڑا سا سموکی فلیور دینے کے لئے اس طرح ایک سے ایک کوئلہ رکھ دوں گی اس کے اوپر توڑا سا گی بٹر یا دیسی گی کچھ بھی ڈال کے ہم اس کو فوراں سے کور کر لیں گے تاکہ اس میں فلیور آ جائے تقریباً دو سے تیر منٹ کے لئے اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے تاکہ اس میں فلیور اچھے سے آ جائے چکن ہمارا تیار ہو جائے تو اس کو ہم گشاؤٹ کر لیں گے اب جو مسالہ تھا اس کو ہم اوپر سے اس طرح سے لگا دیں گے کیونکہ یہ بہت فلیور فل ہوتا ہے آپ چاہیے تو آپ اس کو بس مسالہ لگانے کے بعد اس کو ہم اس طرح سے پیاز اور ٹیماٹر کے ساتھ تھوڑا سا گارنش کر لیں گے اوپر سے ہم ہر دنیا ڈال دیں گے کلر کیلئے تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزی کا یہ سٹیم روست یہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور بہت جلدی بنتا ہے تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں میرے چینل کے حوالے سے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا دیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹائم کیلئے اللہ پا امان